ہم غلامان احمد رضا ہے ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیسا نہیں ہے ہلو ہلو جی دیوبندی مناظر دلشاہ صاحب کیا حال ہیں بڑے دنوں میں باپ کی آواز سننے کے لیے کہاں چلے گئے تھے کافی ٹائم سے آباز نہیں ملے تھی گروہ میں سننے کے لیے کل میں آواز سنی آپ کی رات اور آج بھی سنی میں دن میں ہم سے بات کرنے میں آتا بہت مزا ہے بڑے دنوں پہلے شیئر کا رکھیے آپ کا شیئر کا کیا اسکال ہے میرے دنوں میں مو بیل مو بیل میں بات کر کے تھکا ہوں کوئی پریشانی نہیں ہے یار میں آپ سے کوئی مطلب جیسوں نہیں دیکھئے درشاد بھائی میں آپ سے کوئی ایسی بات تو کرتا ہی ہوں میں آپ سے بہت محضب بنداز میں صرف پانچ منٹ آپ کا اشکال لکھا لوں گا تاکہ عوام کی اسلاح ہو اور آپ کی بھی دماغ میں بات آئے محضب بنداز تو ٹھیک ہے محضب بنداز قبول ہے تسلیم ہے آپ کریں گے لیکن ہم کو بات نہیں کرنا ہے خواب آپ کیا بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو آپ نے شیر کہا ہے کہ آلہ حضرت نے ایسا شیر لکھا ہے یہ یہ کفر ہے تو آپ نے اپنے عالیموں سے معلوم کیا ہے کہ شیر کس نے لکھا ہے اور اس پر شیر پہ ہوا کیا ہے دلشاد بھائی جو آپ کہہ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان میں گستاخی ہے وہ شیر کی بات کر رہا ہوں میں ہاں ہاں میں آپ کو بتاؤں شیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں سنو میں بتاتا ہوں دلشاد صاحب آپ کو یہ شیر حضور آلہ حضرت سازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہے یہ پریس والی کی غلطی تھی اس پر روجو جو ہے منظر عام پہ ہے اور آپ کے جو علماء اکرام ہیں وہ روجو دیکھ چکے ہیں جنہوں ان سے غلطی ہوئی تھی وہ اس پر روجو کر چکے ہیں کیونکہ یہ کھلا کھلا مکھلا مستافی ہے سمجھے نہیں ہاں یہ آلہ حضرت شیر نہیں ہے اس پر روجو جو ہے نہیں اس پر توبہ نامہ جو ہے منظر عام پہ آ چکا ہے آپ اپنا اسی بھی عالم سے معلوم کر لینا پتا کر لینا اس شیر کا تو آپ کا اسکال ہوا ختم اپچھا تو کون تا شیر ہے جرا پاک کے لینا پشنا جگہے وہ آپ پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں دیئے کے کچھ مطلب یہ کہ تیرے جو بن پر ہیں سلام ایسا کچھ ہے وہ شیر ہاں ہاں وہ شیر کی بات کرتا پا ہوں آپ جو اپنے علیہوں سے پتہ لیں اس بات کا آپ کا کوئی بھی جو علیم جو علیم ہیں جو علی وہ علی شیر پر اتراز نکھرے ہے کیونکہ انہوں نے معلوم ہے کہ شیر پر جو ہے روجو ہو چکا ہے یہ منظر عام پر کتاب آ چکی ہے روجو کی کہ ہاں ہاں کہ میرا جو ہے یہ شیر آل حسن نہیں ہے جن کی غلطی تھی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے اور اس پر روجو کیا ہے تو اب انہوں نے شائع کیا ہے یہ بات تو ہی آپ کی ختم کیونکہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ دلشاہ صاحب آپ کے بڑے بڑے علماء اکرام نے جن ہستی کو عاشق رسول مانا ہے تو وہ شخص ایسا شیر نہیں لکھ سکتا تمہارے یہ بہت بڑے علم ہیں یہ یہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد عزا خان کی باکشش تو انہیں فتووں کے سبب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد عزا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے علموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کیا ہے تو ان پر بھی کفر کا فضوہ لگا دیا جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی یہ لکھنے والے ہیں تمہارے کس میں لکھا ہے عالی حضرت فاجل بریلوی ایک ہمہ جہد شخصیت صفحہ نمبر سات روزنامہ جنگ لاہور یہ تمہارا ایک اخوان نکلتا ہے اس میں لکھا ہوا تھا یہ اور لکھنے والے ہیں تمہارے کوچن نیازی دوسرے تمہارے عالم نے لکھا ہے شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے سنو 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 دوسرے تمہارے ہیں شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں مولانا احمد عزا خان بہت بڑے عالم اور بلند پایا محقق تھے مولانا احمد عزا خان کی رہلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا اس کا کتاب کا نام ہے رسالہ بادیہ دیوبند صفحہ نمبر دو یہ اس کتاب میں لکھا ہوا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں وہ بریلوی حضرات نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں علی فازہ کے لیے ہوں میں عزیلہ نمبر ساتھ سفر نمبر پیسٹ پر دوسری جگہ لکھتے ہیں یہ مزید ملاحظہ ہو لکھا ہے حضرت مولانا احمد عزا خان مرہوم مقفور کے وسائل کی اطلاع حضرت تھانوی کو صاحب کو ملی تو حضرت نے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھ کر فرمایا فازل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں یا ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیئے ہیں وہ حب رسول کی جذبے میں جذبے سے مخلوب و محجوب ہو کر دیئے ہیں اس لیے انشاءاللہ تعالی معذور اور مرہوم و مقفور ہوں گے مطلع کے اعتدال صفحہ نمبر اٹھتر اس کتاب میں لکھا ہے اب جو آدمی دیکھو حق بہتا ہے ذلشاہ صاحب جو شرطڑ کے بولے جس کی مقالب بھی غوائی دے تمہارے عالم عاشق رسول ماننا ہے اور تم نے بنا تحقیق کے طرح طرح مطلب بات کر کے اور تم کفر تک مہچا رہے ہو کافی روپ بک رہے ہو یہ تو تمہارا اشکال ہوا ختم اب دوسرا آپ کا جو ہے وہ ہے ملفوزاتِ آلہ حضرت اب وہ اپنے اشکال لکھی ہے وہ کیا ہے اس میں کیا دیا کتاب میں دلشاہ صاحب ابھی آرے وہ ملفوزاتِ آلہ حضرت میں دھونڈ رہا تھا وہ تئیہ ہزار کیلی پھائے وہ ملی نہیں مجھے لو لو میرے پاس ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ ٹینشن مطلبو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ اس میں لکھا ہوا ہے تصدیق وعد علیہ کے لیے محض ایک آنکی آنکو موت تاری ہوتی ہے پھر فوراں ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکام دنیاوی ہیں ان کا ترکہ باٹا نہ جائے گا ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز ازواج مطرحات پر عدت نہیں وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے پڑھتے ہیں اب سنیے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے جو آپ کا اس کال بلکل بے بنیاد ہے یہ کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی ذرکانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام صلات و سلام کی قبور قبور میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں یہی ہے نا یہی ہے نہیں اب یہ قول کس کا ہے یہ قول کس کا سنیے دلشاہ ساتھ سنیے قول کس کا ہے عبدالباقی ذرکانی یہ قول ہے عبدالباقی ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو پانچویں صدیقے مجدد ہیں ان کا قول ہے اب آلہ حضرت فاضل بریلوی بتا رہے ہیں اب یہ بھی آپ بھی بار بار بتا رہے ہو تو جو الزام آپ آلہ حضرت پر لگا رہے ہو وہ الزام آپ پہ بھی لگتا ہے کیونکہ آپ بھی بتا رہے ہو اب آپ کا اس پہتراز کی صفات پہ ہے نا 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 آپ دیکھو یہاں سے بچنے کا راستہ دھون رہے ہو اسے بھی میں دفتبو سے مور میں نہیں جا وہ ذرکانی کا نام بتا ہے آپ نے عبدالباقی ذرکانی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ عبدالباقی ذرکانی رحمت اللہ کا جو قول ہے آپ کے مزید کیا ہے یہ جو سائے کی نہیں ہے اس پہ آپ کو شکل کسی بات پہ ہے شبباشی پہ ہے کائے پہ ہے شبباشی پہ ہے آپ کسی کو کہتے ہیں بتائیے آپ ہاں میں آپ کو یہ تو کچھ رہوں پہلے میں بتاؤں گا آپ کو تو آپ یہ بتائیے آپ کا اطراز جو ہے وہ شبباشی پہ ہے نہیں شبباشی فرماتے ہیں ہاں شبباشی پہ ہے بلکل یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے اب آپ مجھے یہ بتا دو دلشاد بھائی آپ نے شبباشی کے معنی کے لئے ہیں شبباشی کے معنی یہ ہے اگر لگ 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 جیمہ کرنا ایک انسان اپنے بیوی اپنے ایڈیا سے کیا کرتا ہے شبب کے معنی کیا ہے شب کے سبباشی آپ کے دلشاد سبباشی آپ کے دلشاد سبباشی آپ اسے یہ معنی لگ نا آپ یہ جیمہ کے معنی لگ رہے ہو سبباشی تو آپ حکم کیا لگ گا اس پہ اب حکم جو لگ 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 رہے ہو نا آپ تو گر میں حکم لگ رہے ہو آپ تو حکم پہلے اپنے گھر کی خبر لگ شبباشی کے معنی اگر یہ شبباشی معنی میں ضررہ برابر گستاخی کو حکم لگ گ میرے آقا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی کی کسی کتاب کی آپ گستاخی دکھائیں نہیں سکتے ہو تمہارے اندر اسنی مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی دکھلا دو یہ آپ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں احکام اور اسلام کے اقلی مطال سنیے 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 سنو 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 یہ بات صحیح نہیں ہے دلشاہ صحیح نہیں ہے پہلے سنو پہلے پہلے سنو بھاگوں گا نہیں پہلے سنو سنو یہ لکھنے والے ہیں تمہارے حکیم العظمت عشرف علی سنو سنو نہیں 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 پہلے تم مانو نہیں میں بتاؤں ہوں تمہیں یہ سنو تمہارے لکھ رہے ہیں اس احکام اسلام عقل کی نظر میں کتاب کا نام ہے اور یہ لکھنے والے تمہارے عشرف علی ثانو اب آپ سن نہیں رہے بڑھ سن سن اپنے حکم لگا دیا نہیں سن 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 میں جواب دے رہا ہوں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں سنو تو تم میں طاقت کیوں نہیں سننے کی طاقت رکھو سننے کی اگر فون کاٹ کے بھاؤ گے تو تمہاری شکست ہے اور واقعی میں شکست ہے تمہاری شکست ہے اب تمہیں سننے کی ہمت نہیں ہے تمہیں سننے کی ہمت نہیں یہ کہہ رہا ہے آپ کی جسمانی روحانی خوبت بنسبت اوروں کے بہت بڑی ہوئی تھیں آپ سوم و سال یعنی 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 روزے پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے مگر امت کو اس سے منع فرمایا جواب سنو جواب سنو جواب دیکھیں سامین حضرات یہ دلشال دیوبندی ہے اور یہ گروہ میں اس نے بولتے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں اب ان کے جواب سننے کے اندر ان کی طاقت نہیں ہے اب انہوں نے فتوہ لگایا کفر کا یہ کفر میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں ٹاکت رکھو سننے کی دلشال صاحب ٹاکت رکھو تمہارے سب اکابیروں کو کافر کر دوں گا سب اکابیروں کو کافر کر دوں گا تمہارے سب اکابیروں کو سنو 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 عالم بھائی سنو دیکھیں سامین حضرات یہ ہے دلشال دیوبندی جو اپنے آپ کو گروہ میں بہت بولتا ہے اور بہت مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا کئی کا پڑھا لکھاؤں اور بلکل جاہل آدمی ہے یہ اس نے ابھی فتوہ لگایا ابو الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ پر فتوہ لگتا ہے اس کا جبکہ آلہ حضر سازل بریلوی بتا رہے ہیں قول جو ہے ابو الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ جو کہ پانچویں صدی کے مجدد ہیں ان کا یہ قول ہے ان پر اس نے فتوہ لگایا کہ ایک کافر ہے اب سامین حضرات غور سے سنیئے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں لکھنے والا ہے ان کا عشر فیلت تھانوی وہ لکھتا ہے اس کتاب کے کتاب میں دیکھئے سامین وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ آپ کی جسمانی و روحانی عوت بنسبت اوروں کے بہت بڑی ہوئی تھی آپ سوم و سال یعنی روزے پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے مگر امت کو اس سے منع فرمایا لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو سوم و سال رکھتے ہیں تو فرمایا تم میں مجھ سے کون آدمی ہے یعنی میں اپنے پروردگار کے پاس شب باش ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے اب دیوبندیوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا تمہارے تھانوی تمہارا اگر غیرت ہے کسی دیوبندری ہے تمہارا اپنا دودھ پلایا ہے اور پالا ہے تو اس کا جواب دے مجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں کہہ رہا آئے تمہارا تھانوی لکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس شب باش ہوتا ہوں اس پر یہ کہتا ہے کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے پاس شب باش ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے کتاب کا نام ہے اسلامی احکام اکل کی نظر میں لکھنے والا ان کا لائین علمت اشفلی تھانوی اگر کسی دیوبندریاں نے کوئی دیوبندر ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ کسی بریلوی سے اس موضوع پر بات کرے تو تاہی رضا قادری اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اس کتاب پر ملفوزاتِ حالحزت کی جو کتاب ہے اور اس پر جو یہ اشکال لکالتے ہیں یہ مثلا توہمتیں لگاتے ہیں اس پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی بھی دیوبندی مفتی ہو یا ان کا مجدید ہو چاہے تھانوی کہ میں اپنے رب کے پاس شباش ہوتا ہوں اب یہ جاہل قوم دیوبندی قوم وہاں تو مانے لے رہے ہیں جیما کے اب یہاں کیا مانے لیں گے مازاللہ سممہ مازاللہ یہ جب آکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس شباش ہوتا ہوں تو ان دیوبندروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں مانے کیا لیں گے اس کے شباش کے شباشی کے مگر مجھے امید یہ ہے کہ کسی دیوبندر یا نا کوئی ایسا دیوبندر پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ رضا کے شیر سے بات کر سکے لہذا مسلمانوں مسلمانوں میں پھر آپ سے یہی کہوں گا خدارہ ان دیوبندی وہاہبیوں سے بچو یہ دین کے لٹے رہے ہیں اسلام کے لٹے رہے ہیں تمہارے دلوں سے ایمان اور اسلام بلکل چھین لیں گے یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے ان کا کوئی اسلام سے پاس تا نہیں ہے ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظ فرماؤ ان سے بچو خود بچو اپنے اہل و اہل کو بچاؤ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت والجماعت ہن کی بریلویوں کو ان شیطانوں سے مربودوں سے دیوبندیوں سے وہاہبیوں تمام ہی فرقہ باطلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسئلہ کے حق جو اس وقت مسئلہ کا حق مسئلہ کے آلہ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین تمہ آمین